اسلام علیکم فرینڈ ویلیکم تو انیدر ویڈیو تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آپ کس طرح سے اپنے وائی فائی روٹر کی مدد سے کسی بھی انڈرویڈ اپلیکیشن کو اینی سمارٹ فون پر آپ بلاگ کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی سوشل میڈیا ایپ یا گیمز بغیرہ کو اپنے وائی فائی روٹر کی مدد سے کسی بھی کنیکٹیڈ ڈوائیس پر آپ بلاگ کر سکتے ہیں تو چاہیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہل میں نے اپنے وائی فائی روٹر کو اپنے پی سی کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے ایتھرنیٹ کی پیلگی مدد سے تو اب میں اپنے وائی فائی روٹر کا آئی پی اڈریس بروزر میں اوپن کر دیتا ہوں تو میں نے وائی فائی روٹر کا سیٹ اپ پیج اوپن کر دیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جس اپلیکیشن کو بلاگ کرنا ہے اس کے ڈومین نیم ویب سائٹ وغیرہ آپ کو فائن کرنا ہوگی تو جس اپلیکیشن کو آپ کسی اور کے موبائل پر بلاگ کرنا چاہ رہے ہوں اس کو آپ نے اپنے موبائل پر سب سے پہلے انسٹال کر لینا ہے اس کے ڈومین نیم فائن کرنے کے لیے آپ نے اپنے موبائل پر اس اپلیکیشن کو انسٹال کردینا ہے تو یہاں پر میں نے لڈو سٹار ٹو گیم کو اپنے موبائل پر انسٹال کردیا ہے اور اس کے بعد آپ نے سیٹنگ کو اوپن کردینا ہے اور یہاں پر ایپ پر کرک کردینا ہے اور جس گیم کو آپ بلاگ کرنا چاہ رہے ہوں اس کو آپ نے فائن کردینا ہے تو یہاں پر میں لڈو سٹار ٹو کو فائنڈ کر دیتا ہوں اور یہاں پر لڈو سٹار کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے اوپن بائی ڈیفارٹ پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر سپورٹڈ رنگ پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اپلیکیشن کو جو بھی رنگ سپورٹ کرتے ہیں وہ انٹرنیٹ کی مدد سے وہ اپلیکیشن رنگز کی مدد سے اوپن ہوتی ہے ان ڈومین نیم کو آپ نے اپنے وائی فائی کی روٹر میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ اس اپلیکیشن کو بلاک کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس اپلیکیشن کے یہ ڈومین نیم کو نوٹ کر دیتا ہوں اور اپنے وائی فائی کی سیٹنگ میں ان کو یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں ایکسیس کنٹرول کے اپشن کو آپ نے اوپن کر دینا ہے اور یہاں پر سب سے پہلے نیو ٹارگٹ پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور ایڈ نیو ٹارگٹ یہاں پر ایڈ ڈومین نیم سیلیٹ کر دینا ہے اور یہاں پر ان لنکس کو ایڈ کر دینا ہے سب سے پہلے ڈسکریپشن دیکھتا ہوں جو بھی بلاک لڈو سٹار ٹو جس اپلیکیشن کو آپ بدا کرنا چاہ رہے ہوں اس کو آپ کوئی بھی نیم وغیرہ دیس سکتے ہیں یہاں پر میں بلاک لڈو سٹار ٹو اور یہاں پر آپ نے ڈومین نیم وہ ایڈ کر دینا ہے جو اپنے موبائل پر آپ نے فائن کیے تھے اس اپلیکیشن کے تو اب ان ڈومین نیم کو اپنے وائ فائی روٹر کی سیٹنگ میں ایکسیس کنٹرول کے اپشن پر ٹارگٹ کے اپشن پر نیو ٹارگٹ وہ اپنے کلک کر کے یہاں پر ان ڈومین نیم کو ایڈ کر دینا ہے تو یہاں پر اپنے موبائل کی سکرین سے میں یہاں پر ان کو دیکھ کر اپنے وائ فائی روٹر کی سیٹنگ میں یہاں ایڈ کر دیتا ہوں تو سب سے پہلے پہلا ڈومین نیم یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد اب دوسرا لنک یہاں پر میں ایڈ کر دیتا ہوں تو یہاں پر پلےر ڈوڈ ڈاٹ ایپ ڈاٹ لنک اور یہاں پر آپ ایک بات کا دیار رکھنا ہے کہ آپ نے سپیلنگ میس ٹیک نہیں کرنے جیسا یہاں پر موبائل پر لکھی ہوں ویسا ہی آپ نے وائ فائی روٹر کی سیٹنگ میں ایڈ کر دینا ہے اگر آپ سپیلنگ مسٹنگ کریں گے تو یہ اپلیکیشن بلاک نہیں ہوگی تو اس بات کا آپ نے ایک خیال رکھنا ہے اور ساتھ میں آپ نے اس اپلیکیشن کا نیم یہاں پر ایڈ کر دینا ہے جیسا کہ آپ موبائل میں اس اپلیکیشن کا نیم لکھا ہو ویسا ہی آپ نے یہاں پر ایڈ کر دینا ہے جیسا کہ میں نے یہاں ایڈ کر دیا ہے زودو سٹار تو ویڈاؤٹ سپیس آپ نے یہاں پر وہ نیم ایڈ کر دینا ہے تو ڈومین نیم ایڈ کرنے کے بعد آپ نے سیپ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہتا ہے ٹارگٹ ایڈ ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ نے جس موبائل پر آپ اس اپلیکیشن کو بلاک کرنا چاہ رہے ہیں اس کا میک اڈریس فائن کر دینا ہے تو یہاں پر ڈی ایٹھ سی بی کر آئنٹ لیسٹ کے اپشن سے اپنے موبائل کا میں میک اڈریس کے یہاں سے کپی کر دیتا ہوں اور اکسیس کنٹرول پر یہاں ہوسٹ کے آپشن پر یہاں پر ایڈ نیو کے بٹن پر کلک کر کے یہاں پر میک اڈریس کلک کر کے یہاں اپنے موبائل کا میک اڈریس یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پر سکس ایکس کے نام سے اپنے موبائل کا یہ میک اڈریس میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے اور یہاں ہمارا اب رول کے آپشن پر کلک کر کے اپنے ایڈ نیو کے آپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر وہ والا ٹارگٹ یہاں پر سیلیکٹ کرنے ہیں سب سے پہلے میں اپنے موبائل کو سیلیکٹ کر دیتا ہوں سیکس ایکس اور یہاں سے بلوک لڈو سٹار ٹو ٹارگٹ یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پر آپ کوئی بھی نیم لکھ سکتے ہیں جیسا کہ بلوک لڈو سٹار ٹو اور اس کے بعد آپ نے سیو کے اپشن پر کلک کرنے ہیں یہاں پر وہ والی سیٹنگ یہاں پر ایڈ ہو چکی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلوک لڈو کے نام سے سیکس ایکس میرے موبائل پر یہ والی سیٹنگ اپلائی ہو چکی ہے اور یہاں پر آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو ویڈاوٹ سیٹنگ اپلائی کیے اس اپلیکیشن کو اپن کر کے دکھا دیتا ہوں اس وقت میرا موبائل ٹیپننگ کے وائی فی روٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایچ نام سے یہ ایس ایس ایڈی جو میرے وائی فی روٹر کا نیم ہے اس کے ساتھ میرا موبائل اٹیچ ہے یہاں پر اپنے موبائل کی سیکرین میں میں لڈو سٹار اپلیکیشن کو اپن کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہ لڈو سٹار گیم ورک کر رہی ہے ابھی میں نے سیٹنگ کو اپلائی نہیں کیا تو اسی لیے یہ لڈو سٹار گیم ابھی ورک کر رہی ہے اب میں اپنے وائی فی روٹر کی سیٹپ پیج سے یہاں پر اس ٹک مارک کو اینیبل کر دیتا ہوں اور سیٹنگ کو سیو کر دیتا ہوں تو یہاں پر میں سیو کے اوپشن پر کلک کیا ہے اور اب دوبارہ سے اس لڈو سٹار گیم کو اپن کرتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھئے گا کہ یہ گیم اب اپن نہیں ہوگی تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اب یہ لڈو سٹار گیم اوپن نہیں ہو رہی اس طرح سے لوڈنگ کا آپشن دکھائی دے گا لیکن یہ گیم ورک نہیں کرے گی کیونکہ وائی فی روٹر نے اس سپیسیفک اپلیکیشن کو اس موبائل پر بلا کر دیا ہے اس لیے یہ گیم اب اوپن نہیں ہو رہی تو اب جیسے ہی میں اپنے وائی فی روٹر کے سیٹنگ سے اس ٹک مار کو انچیک کروں گا تو یہ اپلیکیشن دوبارہ سے بڑک کرے گی تو اب میں اپنے وائی فی روٹر کی سیٹنگ سے اس ٹک مار کو انچیک کرتا ہوں اور سیٹنگ کو سیو کر دیتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گیم اب ورک کر رہی ہے تو اب یہ گیم اوپن ہو رہی ہے کیونکہ میں نے وہ سیٹنگ کو انچیک کر دیا ہے اس لیے اب یہ گیم ورک کر رہی ہے تو اب میں اپنے موبائل سے ایک اور گیم کو اگزیمپل کے طور پر بلاک کرتا ہوں تو سب سے پر میں سیٹنگ کو اوپن کر دیتا ہوں اور یہاں پر ایپ کے اپشن پر کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں ایٹ باز پول اپلیکیشن کے اوپن کر دیتا ہوں اور یہاں پر ڈیفارڈ لنک اور سپورٹڈ لنک کے اپشن پر کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اپلیکیشن کو جو لنک سپورٹ کرتے ہیں وہ والے لنک کو اپنے میں وائی فی روٹر میں اسی طرح سے ایڈ کر دیتا ہوں تو یہاں پر میں نے پہلے ہی ان ڈومین نیم کو اپنے وائی فی روٹر کی سیٹنگ میں ایڈ کیا ہوا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپلیکیشن کا نیم آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد سیٹنگ کو سیو کر دینا ہے تو یہاں پر میں نے ایک نیو ٹارگٹ ایڈ کر دیا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور اس کے بعد رول کے اپشن پر کلک کر کے ویسا ہی اس ٹارگر کو اپنے موبائل کے میک اڈریس پر اپلائی کر دیتا ہوں تو یہاں پر میں نے ایڈ کیا ہوا ہے اور اس کو میں اینیبل کرتا ہوں اور اب دوبارہ سے اس اپلیکیشن کو اپن کرتا ہوں تو میں اب ایٹ پال پھول اپلیکیشن کو اپن کر دیتا ہوں تو جیسے ہی میں نے ایڈ پال پھول اپلیکیشن کو اپن کیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اسی طرح سے روڈنگ ہوگی لیکن اپلیکیشن اپن نہیں ہوگی میں نے اپنے وائی فی روٹر سے وہ سیٹنگ کو اپسائی کیا ہوا ہے اور یہ گیم اسی طرح سے کنیکٹنگ ہو رہی ہے لیکن اس سے آگے بڑھ نہیں کر رہی تو جیسے ہی میں یہ ایٹ پال پھول والی سیٹنگ کو انچیک کرتا ہوں اور یہاں اس کو سیو کر دیتا ہوں تو اب دیکھیں گے کہ یہ گیم اب ورک کر رہے گی تو جیسے ہی میں نے ایٹ پال پھول والی سیٹنگ کو انچیک کی ہے تو اب یہ گیم اپن ہو رہی ہے تو اسی طرح سے آپ کسی بھی گیم لائک پب جی فری فائر یا کسی اور گیم کو اپنے بچوں کے موبائل پر بلاگ کر سکتے ہیں انہی سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے آپ کسی اور گیم کو بھی اسی طرح سے بلاگ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ایٹ پال پھول اوپن ہو رہی ہے تو اب میں دوبارہ سے اس سیٹنگ کو سیو کر دیتا ہوں اور ٹیپلنگ کے اگر نیو والے راوٹر میں بات کی جائے تو ان میں یہ سیم سٹیپ ہے اس کے نیو والے ورجن میں بس کلر کا ڈیفرنس ہے اور اس سٹیپ اس میں بھی یہ سیم ہی سٹیپ ہے تو ٹینڈا کے راوٹر کی بات کی جائے تو یہاں پر سب سے مجھے میں ٹینڈا کا سیٹ اپ پیج اوپن کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ کو پیرنٹ کنٹرول کے نام سے یہ آپشن دکھائی دے گا یہاں پر آپ کسی بھی ڈومیل نیم وغیرہ کو یہاں ایڈ کر دیتے ہیں اور جس موبائل پر بلاک کرنا چاہیوں اس کو یہاں سے انیبل کر کے سیٹنگ کو سیو کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ ان سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے کسی اور برینڈ کے راوٹر میں بھی کسی اپلیکیشن یا ویب سائٹ گیم وغیرہ کو بلاک کر سکتے ہیں وہاں پر ایکسیس کنٹرول یا پیرنٹ کنٹرول کے آپشن کو آپ فائنٹ کر کے ان ویب سائٹ وغیرہ کو ایڈ کر کے اپلیکیشن یا گیم کو بلاک کریں